بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر فرینڈز یہ ہمارے پاس ماتھیمیٹکس کلاس سکس کی ہے اور آج اس کا چپٹر نمبر تھری جو کہ ہمارے پاس ہے لاز آف انٹیجرز اینڈ آرڈر آف اپریشن اور چپٹر نمبر تھری آج سے ہم سٹارٹ کریں گے سو دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس کی انٹرڈکشن کی ویڈیو ہے کہ ہمارے پاس یہ قویسنز کس طرح سالم ہوں گے یہ ہمارے پاس ایکسرسائز تھری پوائنٹ فانم ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نمبر لائن پر کس طرح سم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے منفی کیا ہے اور کچھ کے درمیان پلس کیا ہے تو ان کو ہم کس طرح سالم کریں گے سو اس ساری چیزوں کو ہم آج انشاءاللہ پہلے سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر اس ایکسرسائز کو سالم کریں گے سو اس انٹرڈکشن میں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایڈیشن آف انٹیجرز ہم کیا کریں گے انٹیجر کا ایڈیشن کریں گے سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں کہ ایف وی ایڈ ٹو انٹیجرز وید پازیٹیو سائن دہ سم ویل بی پازیٹیو کہ جب ہمارے پاس پازیٹیو سائن کی انٹیجر ہوں تو اس کا سم بھی ہمارے پاس پازیٹیو ہی آئے گا اب ادھر اس کے پہلے ایگزامپل ہے کہ اگر ہمارے پاس دو نیگٹیو انٹیجر ہیں ایک منفی دو ہے اور دوسرا منفی تین ہے یوزنگ دی نمبر لائن تو آپ اس کا کیا کریں نمبر لائن کا استعمال کریں سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ڈرا ای نمبر لائن سٹارٹ ایڈ زیرو اینڈ ریچ مائنس ٹو سب سے پہلے آپ نمبر لائن ڈرا کریں اور زیرو سے سٹارٹ کریں اور مائنس دو تک پہنچیں دوسرا انٹیجر ہمارے پاس وہ بھی نیگٹیو ہے مائنس تری جو کہ مائنس تین ہے ہم تین سٹیپ توورڈ دی لیفٹ ہم تین سٹیپ توورڈ لیفٹ کاؤنٹ کریں گے یہ ایک ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اور یہ تیسرا ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہم مائنس پانچ تک پہنچیں تو اس طرح ہمارے پاس مائنس ٹو پلس انٹو مائنس تری اس سے ہمارے پاس انسر کیا آگا ہے مائنس فائو آئے گا اسی طریقے سے اگر آپ ایکزامپل نمبر ٹو دیکھیں تو ادھر ہمارے پاس مائنس سیون ہے مائنس فائو ہے اور مائنس ون ہے آن دی نمبر لائن نمبر لائن پر اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے زیرو سے مائنس ون تک گیا اور پھر مائنس ون سے ہمارے پاس پھر مائنس سیون ہے تو پھر مائنس سیون تک جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں سیون سٹیپس اور لینے ہوں گے لیفٹ سائٹ پہ اور اس طرح مائنس فائو ہے تو ادھر ہمارے پاس فائو سٹیپس اور بھی لینے ہوں گے نیگٹیو یعنی لیفٹ سائٹ پہ تو ہمارے پاس جو انسر آ گیا ہے وہ ہمارے پاس مائنس تھرٹین آ گیا ہے ٹھیک ہوگی ہیں یعنی زیرو سے مائنس ون اور مائنس ون سے سیون سٹیپس ہیں تو مائنس ایٹ اور مائنس ایٹ سے فائو سٹیپس ہیں تو مائنس تھرٹین ہمارے پاس کیا انسر آئے گا مائنس تھرٹین آئے گا اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپل ہے جو کہ ہمارے پاس ہے پلاس فور پر اگر آپ دیکھیں تو پلاس فور اور مائنس انٹو پلاس ون تو جمع ضرب نفی نفی ون آتا ہے ٹھیک ہوگی ہیں تو اس طرح اگر اس کا ڈیفرنس کریں اس کا کیا کریں ڈیفرنس کریں یہ پلاس فور ہے اور یہ پلاس ون ہے اور اس کا اگر ہم ڈیفرنس کرتے ہیں تو زیرو سے فور تک جائیں گے اور پھر ایک مائنس فی کرنا ہے تو پھر ایک سٹیپ پیچھے کی طرف آئیں گے مو ون سٹیپ بیک وارڈ آن دی نمبر لائن وی لینڈ آن نمبر تری تو ہم تری پر آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے تری آنسر آ گیا ہیں آگے کہتا ہے منفی جمع درمیان میں اور نفی یعنی نفی اور نفی اس سے ہمارے پاس کیا آتا ہے منفی ہی انسر آتا ہے اگر ہمارے پاس find the sum of منفی and plus 4 using the number line یہ کہتا ہے منفی 3 اور plus 4 کا آپ number line کا استعمال کریں اور اس کا جمع معلوم کریں تو سب سے پہلے ہم چار تک گئے ہیں ٹھیک ہے 4 steps اب ہم نے 3 steps backward آنا ہے تو 3 steps backward آئے ہیں تو ہم پھر 1 پہ آ گئے ہیں تو ہمارے پاس جو answer ہوگا وہ 1 آ گیا ہے اسی طرح یہ کہتا ہے minus 3 plus 4 اگر ہم آگے جائیں minus 3 تک جائیں اور پھر plus 4 یعنی backward 4 steps آئیں تو پھر بھی ہمارے پاس 1 تک آئے گا we can also start minus 3 4 is positive so we will move 4 steps toward the right we land on 1 so minus 3 plus 4 is 1 so دوستو یہ ہمارے پاس introduction کی ویڈیو تھی کہ ہم کس طریقے سے ہمارے پاس number line پر جمع ہوتے ہیں اور پھر منفی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس انشاءاللہ العزیز next جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی exercise 3.1 پہ کہ ہم exercise 3.1 کے question کس طرح solve کریں گے وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آپ اس چینل کو subscribe کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو بروقت مل سکے subscribe کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کی نیچے آپ کو subscribe کا button نظر آ رہا ہے اس subscribe کے button پہ آپ click کریں تو جیسے آپ click کریں گے اس کے ساتھ bell کا icon آ جائے گا اس پہ click کریں 3 option آ جائیں گے سب سے اوپر all والے option پہ click کریں تو انشاءاللہ جو بھی ویڈیو upload ہوگی اس کا notification آپ کو بروقت ملے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کرنا اور کچھ اچھا سا comment بھی کر کے جانا thanks for watching